بللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلل ومن یغللہ فلا ها دیل ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذو من مقام ابراہیم مسقلنا وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا نبی کل ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعد نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نہائیت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بذرگو دوستو بھائیو ماہِ روان ذلحج کا مقدس مہینہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کی آمد آمد ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ذلحج کے حوالے سے جو معروف معروف انوانات ان پر میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے قریب اور محرم الحرام میں چونکہ دو چار جمعے ان پر بابندی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے جو انوان ہے ان کو محرم الحرام سے پہلے ہی بیان کر دیا جائے تو اسی نیت سے آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ دوم سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کردار اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی اگر تفصیلات میں جائیں پھر تو ایک نہیں کئی جمعے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار اور شہادت کے لیے چاہیے لیکن صرف اشارتاً خلاصتاً تاکہ ان کی عظمت اور شان شہادت ذہن میں اجاگر ہو جائے اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کردار کو سن کے اس پہ اس کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو مختصر سی تمہید باندھ کے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل شروع کروں گا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعارف ہے اہل سنت والجامات ہنفی دیوبندی کیا مطلب اہل سنت سے ہماری نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے والجامات میں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ہنفی میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور دیوبند یہ ہماری دار العلوم دیوبند کے ساتھ نسبت ہے اہل سنت کے نے کہا جاتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت کی تین علامتیں ہیں کتنی علامتیں ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے اس وقت تک آج کے اس پر فتن دور میں اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا بہت مشکل ہے تو اہل سنت والجماعت اہل سنت کی تین علامتیں ہیں سب سے پہلی علامت شیخ خین کی فضیلت کو تسلیم کرنا کیا مطلب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ساری امت میں سب سے زیادہ مقام دو ہستیوں کا ہے پہلی ہستی جسے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ہستی حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل سنت کی پہلی علامت ہے دوسری علامت کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرنا عدب کرنا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام نہیں کرتا وہ بھی اہل سنت میں سے اور تیسری علامت ہے حسنین کریمین سے محبت کرنا جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد رکھنا وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے یہ تین علامتیں جس بندے کو یاد ہوں اللہ اکبر وہ بندہ کبھی رستے سے بھٹک نہیں سکتا وہ بندہ کبھی گمران نہیں ہو سکتا نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہما ان کی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام اور حسنین کریمین سے محبت کیا خیال ہے ان تین علامتوں سے فتنوں کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے پیچھے کچھ نہیں بچتا توجہ رکھنا میں نے عرض کیا یہ اہل سنت کی علامات ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا اور سمجھا کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھانے لگا ہوں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جتنی بھی اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں سب سے بڑی عظمت سب سے بنیادی عظمت کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ سب سے بنیادی عظمت ہے اگر اس عظمت کو ہٹا دیا جائے تو باقی کوئی عظمت بھی قابل قبول نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ دس منزلہ پندرہ منزلہ امارت کھڑی کرتے ہیں لیکن اگر اس کی بنیاد نہ ہو وہ امارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے اس امارت کا کوئی فائدہ نہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے فضائل سارے مناقب اپنی جگہ پہ لیکن بنیادی فضیلت کیا ہے آپ میرے محبوب کے صحابی ہیں آپ میرے محبوب کے یار ہیں صحابی صحبت سے ہے توجہ رکھیے گا عقیدہ دے کر اپنے عنوان کو آگے بڑھانے لگا ہوں صحابی صحبت سے ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اِنَّ شَانَ الصَّحْبَتِ لَا يَعْدِلُهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا کیا مطلب یہ جو میرے نبی کی صحبت ہے زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے نبی کی صحبت کا مقابلہ کر سکے اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ تقوی ہے نہ طہارت ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ جہاد ہے نہ اخلاق ہے نہ قربانی ہے نہ صدقہ ہے غرض کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نبی کی صحبت کا مقابلہ کر سکے اللہ نے میرے محبوب کو عظمت اور شان ایسی دی ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کل قیامت والے دن کسی صحابی کے علم اور عمل پر بحث نہیں ہوگی اگر بحث ہوگی تو ان کی مقام شہبت کہ تم نے نبی کے ساتھ وفاق کی ہے یا نہیں اور اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیئے ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ خدا ان سے راضی ہو گیا ہے وہ خدا سے راضی ہو گئے ہیں اِنَّ شَانَ صَحْبَتِ اللَّهِ عَدِلُهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا سب سے بنیادی وجہ وہ کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی جو صحبت ہے اب توجہ رکھنا صحبت تو سارے صحابہ کو ملی اس لیے ہم تمام کے تمام صحابہ کے کیا ہیں غلام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اور میرے محبوب کی صحبت اختیار کر لی ہے اب وہ ہمارے لیے میار ایمان ہیں اب میرے اور آپ کے لیے احترام کی جگہ ہے چاہے وہ حضرت امیر معاویان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ رکھیے گا سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے اہلِ بیت عظمت شان والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ان صحابہ میں سے بعض کو بعض عظمتیں عطا کی ہیں ہم ان عظمتوں کا انکار بھی نہیں کرتے ہم ان عظمتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں سارے صحابہ عظمتوں شانوں والے ہیں لیکن مقامِ بدر میں جانے والوں کا مقام اپنا ہے سارے صحابہ عظمت والے ہیں لیکن مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے والوں کا مقام اپنا ہے سارے صحابہ عظمت والے ہیں لیکن قربان جاؤں ہاں اشرہ مبشرہ کی اپنی شان ہے سارے صحابہ عظمت والے ہیں خورفہ راشدین کا اپنا مقام ہے غرض ہم کسی صحابی کی شان تو کم نہیں کہتے لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اس لئے میں نے عرض کیا اہل و سنت والجماعت جو ہیں اگر میں اس کی تشریح یوں کر دوں تو مبالغہ نہ ہوگا یاد رکھنا سننی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے کہہ دو بے شک اب میں اس عقیدے کو آسان کر کے بیان کرنے لگا ہو کہ سننی کسے کہتے ہیں سننی کہلوانا آسان ہے لیکن سننی بننا بڑا مشکل ہے سننی کسے کہتے ہیں میں نے کہا بھائی سننی کا مطلب یہ ہے سننی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو اس لئے اللہ کا شکر ہے ہم خدا کی توحید کو بھی مانتے ہیں ہم خدا کا وحدہو لا شریک ہونا بھی مانتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہم کہتے ہیں خالق بھی صرف اللہ ہے مالک بھی صرف اللہ ہے مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے داتا بھی صرف اللہ ہے بگڑی بنانے والا بھی صرف اللہ ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی صرف اللہ ہے بارشیں برسانے والا بھی صرف اللہ ہے صرف ایک اللہ ہے کھیتیاں اگانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے آسمان و زمین کو وجود دینے والا دریا سمندروں کو گہرائی دینے والا پورے جہان کو وجود عطا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے نظر دینے والا بولنے کے لیے زبان دینے والا سننے کے لیے کان دینے والا غرض ایک ایک نعمت دینے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی برحق ہیں لیکن آپ خاتم النبیجین ہیں آپ امام الانبیاء ہے جب آپ آگئے اب میرے محبوب کے آنے کے بعد کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا سکہ چلے گا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا بھائیوں ہم سننی ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم کلمہ بھی مانتے ہیں نماز بھی مانتے ہیں روزہ بھی مانتے ہیں حج بھی مانتے ہیں زقاعت بھی مانتے ہیں جہاد بھی مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سننی ہیں ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے ہم فقہہ بھی مانتے ہیں محدثین بھی مانتے ہیں مفسرین کو بھی مانتے ہیں مجتاہدین کو بھی مانتے ہیں ہم کتب عبدال غوث کو بھی مانتے ہیں ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں سنی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے یاد رکھنا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں سنی ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہو اہلِ بیعت کا بھی غلام ہو اگر میں اسے یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سہنا ابو بکر صدیق اکبر ہے سونا عادل پیر عمر ہے عثمان اسلام دا گھر ہے دروازہ علی حیدر ہے اے باغِ رسالت دا گلزار بڑا سہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سہنا تھکے تھکے کہہ دو سبحان اللہ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے آپ سفر کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ تھکے ہوتے ہیں کرمی بھی ہے کہہ دو سبحان اللہ بیرے بھائیو توجہ رکھنا میں تو اس لئے سفر کر کے آتا ہوں میری ذمہ داری ہے میری کیا محلوی تے ذمہ داری ہے محلوی جمعہ پڑھانا ہے محلوی تقریر کرنی ہے تو آپ حضرات ماشاءاللہ سفر کر کے آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں تھکے تھکے کہہ دو سبحان اللہ تھوڑا سا ذوق بناو میرے بھائیو توجہ کی دئیے گا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں تفصیلات میں جاؤں پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے ایک نہیں کئی جمعہ چاہیے میں صرف خلاصہ بتانے جا رہا ہوں کہ میرے عمر کا آنا دیکھنا میرے عمر کا جانا دیکھنا خدا کی قسم اگر میں قسم اٹھا کے کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا میرے عمر کا آنا بھی بے مثال ہے میرے عمر کا جانا بھی بے مثال ہے میرے عمر کا آنا اللہ ہو اکبر شیطان کیوں جلتا ہے جناب عمر سے میرے عمر کی ایک ایک عداب مثالی ہے اللہ ہو اکبر آپ کہیں گے مولی شاہد کہنا کیا چاہتا ہے ہمیں بھی تو بتانا میں نے کہا دیکھنا یہ میرے عمر کا آنا ہے سارے صحابہ آئے ہیں لیکن مرید بن کے آئے میں قربان جاؤ جب جناب عمر کی باری آئینا عمر مرید صرف نہیں بن کے آیا عمر مرید بھی بن کے آیا ہے مصطفیٰ کی مراد بھی بن کے آیا ہے عمر صرف مرید بن کے نہیں آیا عمر مرید بھی بن کے آیا ہے مصطفیٰ کی مراد بھی بن کے آیا ہے یہ بات سمجھ آئے نا تو پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ جناب عمر کا مقام کیا ہے جناب عمر کا شان کیا ہے میرے بھائیو دیکھنا میرے محبوب نے دعوت شروع کی ہے پتھروں کی بارش راستے میں کانٹے اپنے پرائے ہو گئے لیکن میرے محبوب نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں پنتالیس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن ایک دن شبوں کا وقت ہے کملی والے چلے ہیں اور کہاں پہ آئے جسے بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس سے بڑا عزاز کوئی اور ہے تو پیش کرو اگر میں یوں کہوں اس جیسا مقام کسی اور کے پاس ہے تو پیش کرو اللہ اکبر جنابِ فارو کے عزم کا مقام دیکھنا میرے محبوب پہت اللہ میں آئے اور آ کر میرے محبوب نے اپنا دامن پھیلا دیا دنیا والوں کو پیغام دے دیا اور دنیا والوں مجھے امام الانبیاء کہا جاتا ہے مجھے خاتم النبیشین کہا جاتا ہے مجھے نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب مجھے بھی حاجت پڑتی ہے تو میں حاجت روا کے دروازے پہ آتا ہو کیوں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کوشا نہیں ہے نبیوں پہ حاجت آئے تو نبی بھی کسے پکارتے ہیں ایک اللہ کو پکارتے ہیں میرے محبوب نے دامن پھیلا دیا آج کملی والے کیا مانگنے جا رہے ہیں آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا بیت اللہ بھی دیکھ رہا ہوگا آج کملی والے اپنے رب سے کیا مانگنا چاہتے ہیں میرے محبوب نے دعا کا اغاز کیا اللہم اعزل اسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی عزمت کے لیے اسلام کے وقار کے لیے اسلام کی شان و شوقت کے لیے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہم اعزل اسلام اللہ یہ مانگنے والا کوئی اور نہیں تیرا محبوب ہے جسے تُو نے یہ پیغام دے کے بھیجا کہ ہواللذی ارسلہ رسولہو بالہدا و دین الحق لیو ظہرہو علا دین قلی جس کا مشن یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ معصفیہم رسولہ رسولم من انفسہم یقلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلموہم الكتاب والحکمہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جین اللہ وہ میں تیرا پیارا محبوب آج تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھا ہو اور کچھ سے دعا کرتا ہو اللہم آجزل اسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے بی عمر ابن الخطاب اور بی عمر ابن الحشام اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دے یا دو خطاب کا بیٹا عطا کر دے یا حشام کا بیٹا عطا کر دے میرے محبوب کی دعا کی ترتیب دیکھئے میرے محبوب نے بتا دیا دنیا والوں سب کچھ میرے اختیار میں بولتے نہیں سب کچھ میرے اختیار میں کیوں اگر میرے اختیار میں ہوتا اور میں غیب کے بیٹ جانتا تو میں دو نام نہ لیتا میں دو نام میں ایک نام لیتا اللہ اس کو بھیج دے کیوں مجھے پتہ ہے میں تو غیب کی خبریں جانتا ہوں میرے پاس غیب کا علم ہے کہ ابو جاہل کو ایمان کی دولت ایمان کی دولت کسے ملنی ہے صرف جناب عمر فاروق صاحب کہدو رضی اللہ تعالی تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا حضور غیب کی خبریں جانتے ہوتے تو صرف جناب عمر کا نام لیتے کس کا نام لیتے اللہ اس کو ایمان ملنا ہے اس کو تو ملنا ہی نہیں چونکہ مجھے غیب کی خبر ہے لیکن حضور نے بتا دیا وہ دنیا والوں مجھے اتنا علم ہے جتنا میرے اللہ نے مجھے کیا کیا ہے میرے بھائیوں توجہ رکھئے گا میرے محبوب دعا کر رہے ہیں اللہم اعزیل اسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے اسلام کے وقار کے لیے ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے جو تجھے پسند ہے نام میں نے دے دیئے ان دونوں میں سے جو آ جائے میں اسے سینے سے لگا کے رنگ دوں گا میں اسے اپنی صحبت دے کے صحابی بنا دوں گا اسے جنت کا حق دار بنا دوں گا لیکن اللہ جو تجھے پسند ہو تو ان دونوں میں سے وا عمر تیری عظمتوں کے کیا کہنے تیری شان کے کیا کہنے اب میرے محبوب نے دعا کی ہے دعا ختم ہو گئی قربان جاؤں میں نے کہا بیت اللہ بیت اللہ ذرا ایک سوال تجھ سے بھی ہے آج تو بھی سامنے آنا کہنے لگا کیا سوال ہے آپ کہنے مولین صاحب بیت اللہ بولتا ہے میں نے کہا نانا بعض دفعہ خطیب اسے تصورات کی دنیا میں بولاتا ہے یہ تصورات کی دنیا ہے حقیقت نہیں ہے میں نے کہا بیت اللہ آج تجھ سے ایک سوال ہے تیرے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے تیرے سامنے گنے گار بھی آئے تیرے سامنے نیک بھی آئے تیرے سامنے بادشاہ بھی آئے تیرے سامنے فقیر بھی آئے تیرے سامنے نبی بھی آئے تیرے سامنے خلیل اللہ بھی آئے آج تیرے سامنے حبیب اللہ بھی آئے ہیں ذرا بتانا یہ کون سی دعائیں تیرے سامنے ایسی ہیں جو مانگی گئیں اور وہ سب سے بہترین دعائیں ہیں ان دعاؤں جیسی کوئی دعا نہیں ہے تو بیت اللہ کہنے لگا دعائیں تو بہت سی ہیں لیکن دو دعائیں کمال ہیں وہ دو دعائیں قوم سی ہیں فرمایا ایک وہ دعا ہے جسے دعا خلیل کہا جاتا ہے ایک دعا وہ ہے جسے دعا حبیب کہا جاتا ہے میں نے کہا بیت اللہ کیا مطلب کہا ایک دعا خلیل ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جسے دعا خلیل کہا جاتا ہے رب بنا و بعص فیہم رسولہ اور انہوں نے کمال کر دیا انہوں نے رب سے رب کا محبوب مانگا ہے میں نے کہا اچھا دوسری دعا کون سی ہے کہا دوسری دعا وہ ہے کہ جب وہ حبیب آ گئے اور انہوں نے اعلان نبوت کر دیا پنتالیس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا پھر ایک دن وہی حبیب جنہیں مقصود کائنات کہا جاتا ہے مقصد کائنات کہا جاتا ہے وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے امام الانبیاء کہا جاتا ہے خاتم النبیجین کہا جاتا ہے وہی ہستی ایک دن میرے پاس آئی یہاں بیت اللہ میں بیٹھ کے غلاف کعبہ پگڑ کے اسی حبیب نے رب سے جناب عمر کو مانگا ہے آپ تصور تو کیجئے آپ تصور تو کیجئے جسے حضور مانگے جسے کون مانگے شاید آپ کو یہ بات سمجھائے نہ آئے لیکن یہ کمال بات ہے جسے حضور مانگے کون مانگے اللہ اکبر ایک ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے گئے دکان پہ آپ نے کوئی چیز اٹھائی موبائل اٹھایا کوئی کتاب اٹھائی کوئی چیز گھڑی اٹھائی آپ اسے گھر لائے گھر لائے کہ اب وہ ایک دو دن چلی خراب ہو گئی آپ واپس چلے گئے آپ نے دکاندار کو شکوا کیا وہ آپ کو کیا کہے گا اپنی مرضی نال چکی سی میں نے پوچھے آ میں نے پوچھتے میں تنہوں دیندہ فروش ہے دیندہ جڑی خراب نہیں سمجھے وہ دیتا جو خراب کملی والے نے یہ نہیں کہا اللہ یا عمر دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں تو کیا کرتا ہے اور اگر میں اس پہ یوں کیا دوں اللہ عمر کو دیکھ کر تو شیطان بھی بھاگے گا عمر کو دیکھ کر تو اور شیطان کے چھانے والے پھر عمر پہ کریں گے بک بک عمر پہ کیا کریں گے اللہ انتخاب تجھ پہ چھوڑا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو غلطی لگ سکتی نہیں بولتے اللہ کو غلطی لگ سکتی نہیں جب دکاندار دے نا اٹھا کے کہ یہ لے جا یہ لے جا پھر وہ گرنٹی والی چیز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرے محبوب کے الفاظ نہیں دیکھے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے عظمت کے لیے شان و شوقت کے لیے اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ اللہ اکبر باپ دادا کا کوئی کام ہو اور ان کا نام ہو شان و شوقت ہو ان کا بڑا مقام ہو اب پیچھے سے ان کا وارث آئے اور آ کر ان کے کام کو بدل دے اس میں والدین کی عزت ہے یا بے عزتی ہے سیدنا فاروق عاظم کو تو حضور نے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام آج لوگ کہتے ہیں جی تین طلاق کا فتوہ دے کے بیس ترابی شروع کر کے فلان کام کر کے عمر نے نبی کے دین کو نعوذ باللہ بدل دیا نبی کے دین کو حضور نے ایسے ہی تو انتخاب رب پہ چھوڑا انشاءاللہ محرم انشاءاللہ جب پبندی کے بعد پھر جمع شروع کریں گے پھر انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ان مسائل پہ کہ یہ جو خلفاء راشدین فیصلے کرتے ہیں نا یہ فیصلے خلفاء راشدین کے کیسے دین ہیں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے آج صرف اشارتا میرے بھائیو سننا ذرا اللہم اعزلعسلام اللہ اسلام کی عزت کے لئے میں نے کہا بیت اللہ آگے بتا آگے کیا بنا بیت اللہ کہتا میں نے دعائیں بتا دی ہیں لیکن آگے مجھے کچھ نہیں پتا آگے میں خموش میں نے کہا بیت اللہ خموش نہ ہو آگے میں تجھے بتاتا ہوں آگے کیا بنا کہتا آگے کیا بنا میں نے کہا بیت اللہ سننا آگے یہ بنا جسے خلیل نے مانگا تھا وہ پانچ ہزار سال کے بعد آیا جسے حبیب نے مانگا تھا صبح مانگا تو دوپہر تو قدموں میں آگیا تھا کہ ہم تو آڑی سبحان اللہ میں نے ٹورنے وگرنہ گرمی گرمی میری بات سوئیے مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے تسی بولو گے انشاءاللہ میں بھی کوئی گل سنا مانگا وگرنہ دس منٹ پندرہ منٹ باقی ہیں میرے بھائیوں توجہ رکھنا قربان عمر تیری عظمتوں پہ نام ہی ایسا ہے جب محبت سے نام لیں تو دل و دماغ محک اٹھتے ہیں نام ہی ایسا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا بیت اللہ سننا بیت اللہ کہنے کا پھر کیا بنا میں نے کہا جسے خلیل نے مانگا دنیا میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی میراج کی رات ملاقات ہوئی ہے پھر جدائی جدائی ہے اب ملاقات ہوگی تو قیامت والدین جنت میں ملاقات ہوگی اور جسے حبیب نے مانگا تھا صبح مانگا تو دوپہر قدموں میں آ گیا پھر جدائی کا تصور نہیں تھا اگر نبی مکہ میں وہ ساتھ تھا نبی مدینے میں وہ ساتھ تھا نبی بدر میں وہ ساتھ تھا نبی اہت میں وہ ساتھ تھا نبی غزبہ تبوک میں وہ ساتھ تھا نبی جتنے غزبات میں وہ ساتھ تھا نبی سفر میں ہے وہ ساتھ تھا نبی حضر میں ہے وہ ساتھ تھا میں نے کہا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں یہ تو دنیا کی باتیں ہیں اگر نبی روزے میں گئے ہیں وہ نبی کے ساتھ آج پی روزے میں آرام فرما ہے کل قیامت بھالے دن حضور نے فرمایا میں اٹھوں گا میرے دائیں ابو بکر ہوگا میرے بائیں عمر ہوگا ہاں میں نے کہا جب میرے محبوب حوزِ کاؤسر پہ جائیں گے دائیں ابو بکر ہوگا بائیں عمر ہوگا میزان پہ جائیں گے دائیں عمر ہوگا بجہ دائیں ابو بکر ہوگا بائیں عمر ہوگا او بھائی جسے حبیب نے مانگا میرے محبوب جنت میں جائیں گے دائیں ابو بکر ہوگا بائیں عمر ہوگا اگر ہے تجھ میں حمد تو روک لے ہماری تو بات ہی نہیں ہم کون ہوتے ہم تو فقیر لوگ ہیں یا دعا کریں گے دل دکھائے گے تو پھر بدعا بھی نہیں کریں گے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں گے کس پہ معاملہ چھوڑ دیں گے لیکن تم کر لو کوشش تم یہ یاری توڑ کے دکھاؤ تم یہ یاری توڑ کے دکھاؤ اللہ اکبر میں قربان جاؤں دنیا میں سب سے سیادہ میرے محبوب سے محبت کرنے والی دو ہستیاں تھی کون سے تھی دو ہستیاں تھی اللہ اکبر اللہ نے دونوں کو نبی کے دائیں بائیں سنا دیا ہے سبحان اللہ